مالا میری توبا بہت خوبصورت تھی میری امی اور میری بہن کی پسند اور ان کی پسند بہت لا جواب تم میں صرف آپ کی امی اور بہن کی پسند ہوں آپ کی نہیں دیکھو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں میری بہن اور میری امی نے تمہیں پسند کیا اور میں نے تو بغیر دیکھی ہی آن کر دیکھ تانیا بہت چھوٹی تھی اور میں شاید میٹرک میں تھا جب اپو گزر گئے تب ہی میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ کہانیاں بھی کو بھی اپو کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں تم بھی سوچ رہے ہوگی کہ میں صرف اپنی فیملی کی باتیں کیے جا رہا ہوں لیکن میری ماں اور میری بہن میری دنیا سمرین تم سمجھتو رہی ہونا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کر مجھے تم سے یہی امید دی آخر میری ماں اور میری بہن نے تمہیں کچھ دیکھ کی پسند کیا ہوگا لیکن ایک بات بولو تم سے میری ماں اور میری بہن کا بہت خیال رہتی ہے کیونکہ اسی طرح تم میرے دل میں جگہ بنا سکتی ہو تم بھی سوچ رہے ہوگی کہ کیا میں اپنی فیملی کی باتیں کیے جا رہا ہوں تو اب ہم صرف ہماری بات کریں گے اور اس کی شروعات اس سے ہوگی تمہاری مون دکھائی کا توفہ اسلام علیکم امی اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم امید دکھائی باتا ہے تم لوگ آگے میں آرہی تھی تم لوگوں کو اٹھانے کے لیے کیا کری ہیں آپ ناشتہ بنا رہی ہوں اچامرین بیٹا تم نے کیا کھانا ہے ناشتہ میں باتا دو میں تمہاری لیوی بنا دیتی ہوں آنٹی میں سب کچھ کھا لیتی ہوں آپ جو بنایں گی میں کھا لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا سونا تم جا کھا کھا ہوں جا کھا ہوں تم ناشتہ بنا جا ہوں جا ہوں تم مجھے دے دیں میں کر لیتی ہوں نہیں نہیں بیٹا نئی نویلی دھولنوں میں کیسے کام کرواؤں تم سے بس کر دیں آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو چکی ساری ذمہ داریاں اس کی آخر اس نہیں کچھن سمان لیں گل گو میں نے ٹھیک کہا نا جیتی رو بیٹا صدا خوش رو اور زشاد اللہ تم جیسا بیٹا نا ہر ماں کو دیں میں تو دنیا کی سب سے خوش نصیب ماں ہوں اور میں دنیا کا سب سے خوش نصیب بیکا ہوں اچھا بیٹا تم ناشتہ بنا کے لگاؤں میں زرہ تانیا کو اٹھا کے لیے کر آتی ہوں تانیا اچھا وہ ہاف رائے بنا ہوں اس کیلئے وہ آمنٹ نہیں کر رہا ہے تانیا سنا 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 بہت خوبصورت لگ ریا بھابی آف سوری میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں نہیں وہ نو بھابی یہ نیکلس مجھ سے پہنے ہی جا رہا آپ مجھے پہنا دیں گے ہاں ہاں تم کہیں جا رہی ہو جی اپنی فرینڈ کے گھر جتنا گھومنا پھرنا ہے نا ابھی کر لو ایسے بھی خالہ آنے والی تمہاری شادی کی تاریخ تائے کرنے کے لئے پتہ نہیں اس کے بعد تمہارا حجمن تمہیں جانے دے یا نہیں آپ بے فکر ہیں میں نے آسف سے پہلے ہی بات کر لی شادی کے بعد میں روز بہار جاؤں گی کبھی شاپنگ پہ کبھی اپنی فرینڈ کے گھر کبھی کھانا کھانے آپ بے فکر رہے ہیں بھابی ہو گیا یہ نہیں ہو رہا دکھ رہا ہے میں آپ کو بتا یہ دیکھیں اس کا لاکنا یہ اس طرح سے لگتا ہے آہ شیٹ اس کا تو لاک ہی ٹوٹ گیا اب اب میں کیا کروں گی سمیرہ کب سے مجھے فون کر رہی تھی مجھے لیٹ ہو رہا تھا تم رکو میں تمہیں اپنی شین دیتی ہوں نہیں بھابی یہ تو گول کی ہے نا آپ کو بتا میں کتنی لا پر واہوں اگر ادھر ادھر ہو گیا تو تم سے بڑھ کے تھوڑی یہ گول کی چین پہل لو کوئی بات نہیں گم بھی ہوگی تو میں سے دوسری لا دوں بھائی آپ کتنے اچھے دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں تینکیو بھابی تینکیو سو مچ اچھا بھائی اب میں چلتی ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ نے خیال رکھنا جی جناب تو کیا کہہ رہے تھا میں کچھ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت خوبصور پہلی چاہے کیا بیٹا تینکیو بھائی دیر دیر مجھے دوائیں تم ابھی تو آفیس سے تھکے ہارے آئے آتے ہیں میری خدمتوں میں لگ گئے کیا ہو گیا میں مجھے اچھا لگتا آپ کے کام کے نا سکون نلتا میرے جی تیرو بیٹا اچھا وہ تانیا کی ساز کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی اسی مہینے کی سولہ تاریخ دے دے تم کیا کہتے ہو یہ لی جے گرمہ گرم چائے تو میں کیسے باتا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی بھائی آپ کی بہن آپ کے کہے بغیر نہ آپ کے دل کی ہر بات جان سکتی ہوں جی امی بس ہم نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں میں بلکل تیار ہوں اور زیشان کا بیٹ کر رہی ہوں وہ جیسی آئیں گے ہم آپ کے گھر آ جائیں گے آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں بس ہم آئے رہے ہیں تھوڑی دیر میں اور کھانا آپی کے ساتھ کھائیں گے آپ کے لئے ہیں ٹھیککہ Bogu تکہ پہتے ہیں موسیقی 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 کارے گا زیشان زیشان آپ آپ کا بائے میں کب سے آپ کو فون کر رہی تھی ہاں وہ میں امی اور تانیہ کے ساتھ بیٹھا تھا اس لئے فون سائلن تھا مجھے باتا ہی نہیں لگا ایرے بیٹا یہ دونوں بہن بائی باتیں کرنے بیٹ جائے تو گھنٹوں لگا دیتے ہیں ان کی باتیں نہیں ہوتا اچھا زیشان بتاؤ نا پھر تانیہ کے ساس کو بلالوں میں کیا امی آپ کچھ ایسا ٹھیک لگتا آپ ایسے کریں سمرین جی یہ میرا ہون چارج پر آپ اندار آپ آپ زہن میں ہی نہیں ابتہ نہیں کیسے دن گزرا آج کا زیشان آج ہمیں امی کی طرف جانا ہوں یار میرے زہن سے نکل گیا تم مجھے یاد دلا دیتی تم یہ اتنا تیار ہوئی ہے اس لیے شکر ہے آپ نے اتنا تو نوٹس کیا کہ میں تیار ہوئی نہیں تھی کیا ہوگیا یار کہہ تو رہا ہوں میں بھول کیا تھا غلطی ہوگئی مجھ سے اور غلطی تمہاری بھی تو ہے تم مجھے یاد تو دلا سکتے دی اب ٹینشن مطلو چلے جائیں گے میں تمہاری امی کو فون کر کے ان سے ایکس کیوز کرلوں مشان ہماری بجا سے آتف بھائی اور باجی بھی ہم سے مدلے کے لیے وہاں آئے تھے ہم نہیں گئے ان کو بہت برا لگا اور امی بھی ہم سے ناراض ہیں لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں تم تو ایسے گہ رہی جیسے میں جان پوچھ کے تمہارے گھر نہیں گئے کام کریں گے ہم تمہاری سسٹر کے گھر چلے ٹھیک ہے جنین بہت آرہی ہے میں سونے پڑا ہوں صبح جلتی اٹھ جانا سمرین کے سسرال والے آئیں گے بہت سارے کام ہوگی ٹھیک ہے ایزی لائٹ آف کر دی موسیقی 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 دانیا دانیا مجھے ایرے آپ آگئی ہاں بس ابھی آیا یہ مجھے دے دے اہا نہیں یہ تانیا کرے رہا ہوں کہا ہے تانیا آپ یہ تانیا کو دے دیں میں تب تک آپ کی کپڑے نگال دے دیں ٹھیک آپ بھائی آپ آپ کا بھائی یہ دیکھو میں تب ہاری لی کیا لے کر رہا کیا لے کر رہا ہے جلدی سی بتائیں ہاں بیٹی اور کیا ہے سموٹی اور یہ چپس بھی ہیں ہاں تینکیو سو مچ میرے بہت تیاری بھائی ہیں کیا زیشان تم بھی نا ہر روز کچھ نا کچھ اٹھا کے لے آتے اس کے لیے تمہیں پتہ ہے نا اس کی شادی ہونے والی ہے کھا کھا کے موٹی ہو رہی ہے دیکھا اور موٹی دھولن کو کوئی پسند نہیں کرتا ایمی کیا ہو گیا ہے میری بہن کیوں نہیں پیاری لگے گی دھولن بن کے بہت پیاری لگے گی اور ویسے بھی اس نے کل کلا کو چلے ہی جانے شادی ہو کے اب اس کی ساری خواہشیں میں ہی پوری کروں گا اب اس کی ساری خواہشیں میں ہی پوری کروں گا نزیشان بیٹا وہ بینک سے نا کچھ پیسے نکالنے ہیں فرنیچر کا آرڈر دینا ہے تو میں سوچی تھی ایڈوانس دے دوں گروکری تو میں لے چکی ہوں لیکن سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ الیکٹرونکس کا سامان رہتا ہے وہ بھی لے کے رک دوں اب شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں بیٹا آہ تو آپ مجھے پہلے کہتے تھی میں آفیس سے آتے میں نکال لے تا پیسے چلیں کوئی بات نہیں ہے پہنچن نہیں لے میں بھی لیا نہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے پہلے چائے تو پیلو پھر آرام سے چلے جائے تانیا لے آو بٹا چائے تانیا آرے ہاں بھائیا وہ ہی دیزائن رکھنا اچھا آپ ایک پرے ہوڑ کیجئے بھائی بھوک ٹیلر پوچھ رہا ہے وہ ہی دیزائن رکھنا یا کوئی چینج کرنا ہے ایسے کرو اسے بولو وہی دیزائن رکھے مگر آگے سے شرٹ اوپن کرتے تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل ہو جائے گا تو اچھا لگے گا ٹھیک ہے اچھا بات سنیں سیم وہی دیزائن رکھے گا لیکن فرنٹ سے نہ اوپن رکھ دیئے گا ہاں ہاں سیم دیزائن اوکے اوکے شکری سمجھ گیا بھائی امی بھائی آگئے آگیا زیشان بٹا کیا ہوا زیشان آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں سب خیریت تو ہے چل جلدی چلتے ہیں ورنہ آفرنیچر والے کی دکان بند ہو جائے گی چل کیا ہوا بھائی زیشان کیا ہوا بٹا تُو نے کیا بینک سے پیسی نہیں نکالیں کیا تھا بینک لیکن سی پیسے نکال کے نکلا تو کسی نے گن پوائنٹ پر مجھ سے سارے پیسے چھل دے موسیقی یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا تُو یارلا ہم تو لٹھ گئے اب کیا کریں گے موسیقی میں نے تو تانیا کی ساس کو شادی کی تاریخ بھی دے دی یا اللہ اتنی مشکلوں سے بہنے کا میٹی ڈال کے یہ پیسے جمع کیا تھا اب میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گی میاں پریشان نہیں ہوں پیسوں کا بند بس ہو جائے گا دیکھیں بھائی کہہ رہا ہے نا وہ آرینج کر دیں گے پریز ابھی آپ پریشان مت ہو ارے یار پریز میری بات سن کہیں سے بھی آرینج کر دے بھائی نہیں 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 میں چھ مہینے میں واپس کر دوں گا اچھا اوکے 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 بھائی اوکے بھائی زیشان آپ اپنی ٹنشن کیوں لے رہے ہیں اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور کیا کروں میں سمجھ نہیں آرہا ہے کہاں سے پیسے ارینج ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا میں نے ان وقت پہ یہ پرابلم آگئی ہے میں نہیں چاہتا کہ تانیا سوچے کہ اگر اببو ہوتے تو اس کو کبھی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہے مگر آپ کوشش تو کر رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا پتہ نہیں کہاں سے ہوگا ہوگا کے بھی نہیں ہوگا اتنے دوستوں کو فون کر چکا ہوں پیسے دینا تو دور کی بات ہے جنہوں نے میرے پیسے واپس کرنے انہوں نے بھی بنا کر دی تم خود سوچو فرنیچر والے کو میں ایڈوانس نہیں دوں گا تو وہ فرنیچر تھوڑی ڈیلیبر کریں کیٹرنگ والے کو پیسے دینے چولری بھی اٹھانی ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا سب کچھ یہ نہیں کیا ہے اس میں پچھس لاکھ کے سیونگ سیونگ سیرفیکیٹس ہیں میں نے سوچا تھا ہاں شادی کے وقت دوں گی تو آپ کو اچھا نہ لے گا مگر اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ رکھیں اور جو بھی ویمنز وغیرہ کرنی ہے وہ اسے کرتا ہے تمہارے پاس اتنے پیسے گاں سے ہے آپ کو پتہ ہے میں شادی سے پہلے ہی تیشنگ کرتی تھی میرے پاس جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ گھر میں کبھی کسی نے نہیں لیا جما ہوتے رہے تو میں نے ان سے سیٹیفیکیٹس لے لیے نہیں سمرین یہ پیسے میں نہیں لے سکتا یہ تمہارے پیسے ہیلو یہ تمہارے اور میرے کیا ہوتا ہے ہم دونوں کو الگ الگ تھوڑی ہیں سمرین بیٹا شامی کباب بھی بنا لینا تانیا کی ساس کو بڑے پسند ہے شامی کباب ہرے امید کیوں بنواری ہیں اتنا سب کچھ بنت ہو رہے اور پھر کباب کا مسالہ کون پیسے گا بتایا ہوں تم تا چپ کر جاؤ بیٹی کے سسرال والوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تمہیں کیا پتا اور پھر سمرین ہے نا وہ پیسے کی مسالہ سمرین بیٹا بیٹا فریسے گوش نکال دوں کیا ہوا بیٹا؟ کیا ہوا بھابی؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بہت بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو بھی بہت بہت مبارک بھابی جوس اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ امی بھابی کو کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو ہو کیا گیا؟ اس طرح مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بیٹا ہمارے گھر میں خوشی آنے والی ہے تم پھوپو بننے والی ہو کیا؟ باکی؟ اس کا مطلب اس گھر میں ڈبل خوشی آنے والی ہے ایک میری شادی کی اور دوسرا بھائی بہت بہت مبارک ہو تمہیں بہت بہت مبارک ہو چلو چلدی سے مٹھائی نکالیں سب کو باتنی ہے اپنا خیال رکھنا بیٹا چلو آجا سمریم تم نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہو پلیز تمہیں دعا کریں لیکن اگر بیٹا ہوا تو تو کوئی بات نہیں اس میں سٹریس لینے کی کوئی بات نہیں ہے میں تو ایسی ہی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا مجھے تانیا کی شادی ہو جائے گی وہ گھر چلے جائے گی اپنا تو گھر کی رونک بھی چلے جائے گی اگر بیٹی ہوئی تو گھر کی رونک بھی چلے جائے گی اگر بیٹی ہوئی تو گھر کی رونک بھی بھاپس آ جائیں اور تم دیکھنا میں اس کے لئے بہت سارے شاپنگ کر رہا ہوں میں بہت سارے کپڑے لینے اور میں نے وہیک بیو کوڈ بس بس اتنی جلدی کس بات کی ہے ابھی بہت ٹائم ہے آپ پہلے تانیا کی شادی کی تھیاری کر لیں شوپنگ ہم بعد میں کر لیں گے یہ بھی ٹھیک ہے ایسے ہم بی بی کا نام کیا رکھیں گے تم نے سوچا نہیں ہے تانیا بیٹا یہ کیا ہے ناشتہ کر کے سارے برطن تم نے کچن میں پھیلا دیئے ہمیشہ یہ کرتے ہیں تم کچن پورا پھیلا دیتے امی میں نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا اور کچن میں نے نہیں پھیلایا بھائی اور بھابی نے ناشتہ کیا ہوگا انہوں نے پھیلایا ہوگا ویسے بائی دھائی یہ دونوں ہیں کہ ہاں وہ ان کے روم میں گئی تھی نظر ہی نہیں آئے زشان سمرین کو ہسپیٹل لے کی گیا تھا لیکن ابھی تک تو آجانا چاہیے تھا تم ذرا فان کر کے پتا تو کرو کہاں رہ گئے دونوں چلدی کرو ہاں میں کرتی ہوں ہاں بھائی امی پوچھ رہی ہیں آپ لوگ کہاں رہ گئے کب تک آئیں گے ٹھیک ہے جلدی آجائیں ارے لپسٹک تو رہ ہی کہی اسلام علیکم امی اسلام علیکم علیکم اسلام بٹا شکر ہے تم لوگ آگے بڑا وقت لگا دیا ہاں وہ ڈاکٹر کے باس کافی رشتہ میں اور تانیا کھانے پر انتظار کر رہے تھے تمہارا چلدو کھانا لگاتے ہیں جی میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں کہاں جا رہی ہو کھانا لگا تم نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ارام کرنا ہے ہمیں بی 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 بہت ویک ہے بھی یہ کام نہیں کر سکتی اس کو اپنا خیال لگنا ہو ہاں تو بیٹا ہم کون سا اسے کہتے ہیں کام کرنے کو یہ تو خود اپنی مرضی سے ہی کرتی ہے بیسے ڈاکٹر نے کہا کیا ہے ابھی کچھ ٹیسٹ کروائیں ریپورٹس آئیں گے تو بتائے گا زشان بیٹا کیا ضرورت تھی اتنی جلدی ٹیسٹ کروانے کی اسی لیے منع کری تھی تم دونوں کو کہ ہسپتال مت جاؤ خامخواہ میں ٹیسٹ کروا دیں گے دیکھو کروال یہ اچھا ہوا نا کہ چلے گئے کم سے کم یہ تو پتا لگیا کہ بی 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 بیک ہے تانیا تانیا جی بھائی جی کھانا لگا دو بلکہ کام کرو بابی کا اور میرا کھانا کھانا کھانے بھی پچھوال میں تانیا کی ہلپ کر دے گیوں کھانا لگا دے گی تمہیں جتنا کہا ہے نا اتنا کرو چلا آو آرام کرنا دو چلا آرام کرنا بابی کچھ زیادے نازک نہیں ہو گئی ہے ابھی جب گئی تھی تو بلکل ٹھیک تھی اب واپسی میں کمزوری کا ڈراما کیوں کر رہی ہے امی میں تو کہہ رہی ہوں مجھے اس گھڑ سے شادی کر کے نہ نکال دے کیونکہ اب یہ ڈرامے نہ رکھنے والے نہیں ہیں مزید بڑھ جائیں گے ان نوابوں کو کمرے میں کھانا دینے چاہوں نوکرانی ہونا جیسا میں اس گھر پہ تمہاری بلٹ رپورٹس آئی ہیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے رپورٹس کی مطافق تمہیں خون کی کمی ہو گئی ہے تمہیں فروٹس اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا سب کچھ کھاتی تو ہوں میں کہاں کھاتی ہو دیکھتا ہوں میں رات کو تم نے کھانا نہیں کھایا صبح تم نے ناشتے میں جوس کا گلاس پورا نہیں پیا زیشان مجھ سے نہیں کھایا جاتا میں کوشش کرتی ہوں مگر مجھ ایسا فیلہ ہوتا ہے جیسے بومٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے ڈاکٹر نے میڈیسن دی تو ہے کھانے سے پہلے وہ کھا لیا گیا ہو اچھا چلو ابھی یہ سیت پورا کھاؤ بلکہ میں دوسرا بھی تمہیں کھاٹ کے دیتا ہوں زیشان مجھ سے نہیں کھایا جائے گا کیا ہو گیا یار تمہیں اپنی لینہ صحیح تو ہمارے بچے کے لئے کھا لو سونا نہیں تھا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اگر خون کی کمی ہوگی تو تمہیں آئرین کی ڈرپس لگیں گے اچھا آپ ایسا کر رہے ہیں مجھے گاجہ اور چوکندر ڈا دیں امی کہہ رہی تھیں کہ اس کا جوس پینے سے بلٹ کی کمی پوری ہو جائے گی بلکہ سے ہی کہہ رہی تھی میں لات دوں سب کچھ لیکن تم پیتی کہا ہو پروبلم تو یہی ہے نا اچھا اب میں پیل ہوں گی اب ایسے کیا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہوں کہ تم پریگننسی میں کتی خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا میں موٹی ہو گئی ہیں موٹی ہو گئی ہو بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی ہے تم کر کتنے کام کرتی رہتی ہے کہاں سے موٹی ہو گئی اب تو میں اتنا کام نہیں کرتی اور امی اور ٹانیا بھی میری ہلپ کرواتے ہیں جو کہ مجھے برکل اچھا نہیں رگتا یہ تو اچھی بات ہے ایک بار بیبی ہو جائے گا تو گھر کا سارا کام تم نہیں سامان لائے تو میں مانا نہیں کروں جلدی سے فینش کرو ابھیا کہاں تو رہی ہوں جلدی اور دوسرا سیب بھی کاٹ رہا ہوں پتہ نہیں مجھے ویسے تمہارے دیوانگی کچھ زیادہ ہی نہیں پڑتی جا رہی مجھے تو یکین ہی نہیں آرہا کہ تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے اچھا جی نہیں میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں اگر میں تم سے پیار نہ کرتی ہوتی نہ تو اس طرح راتوں کو چھپ چھپ کر میں تم سے اکھلے بات نہ کرتی تمہیں پتہ ہے میں کب سے امی کی سونے کا ویٹ کر رہی تھی آج ہمیں اتنی دیر سے سوئی ہیں مجھے تو یکین ہی نہیں آرہا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے جس دن ہماری رسم ہو رہی تھی اس دن تمہاری امی کیا کہہ رہی تھی تانیا تم اتنی رات کو کس سے بات کر رہی تھی وہ وہ بابی میں آ آصف سے بات کر رہی تھی تانیا تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تمہیں ویسے بھی آنٹی نے منع کیا ہے نا آصف سے بات کرنے سے کیا امی پتہ ہے کہ تم اس پر آصف سے بات کر رہی ہو نہیں بھابی امی کو نہیں پتہ پلیز پلیز آپ امی سے کچھ مت کہیے گا پرنا وہ بہت ناراض ہو جائیں گی دیکھو تانیا اب تمہاری شادی ہونے والی ہے اور اتنی رات کو تمہارا آصف سے بات کرنا مناسب نہیں ہے اگر تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو انہیں بہت برا لگے گا اور بیسے بھی شادی میں دن ہی کتنے رہ گیا ہے شادی کے بعد تمہارا جتنا جیش آئے تم آصف سے بات نہیں کرنا اگر ابھی نہیں چلو ہم جاؤ جا کر سو جاؤ چھے پاو فیکٹ کتنی پیاری لگوں گے میں یہ پہن کر پاو اس کی چیولڈیں نکالوں چلو فی آؤ ارے یہ کیا ہے امی اکٹن ہے اکٹن امی پالر والی نے سختی سے منا کیا ہے کوئی اکٹن کچھ بھی نہیں لگا نا ان پالر والیوں کا دماغ خراب ہو گیا بیٹا دولان کا اصل روپ تو اکٹن سے ہی آتا ہے میری پیاری سی امی میں آپ کو بتا کیا آپ بیٹھیں اندر ہے امی یہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے آج کل کوئی اکٹن نہیں لگاتا آپ بلکہ پالر جاتی ہیں سرویسز کرواتی ہیں فیشن لیتی ہیں تب جا کے روپ آتا ہے ہاں کہے تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو نیا دور ہے نیا زمانہ اور نیا تم لوگوں کے فیشن ایک ہمارا دور تھا ہمارے دور میں نا دولانوں کو اپٹن ان کی بھابیاں لگاتی تھی بھابیوں سے یاد آیا یہ تمہاری بھابی کدھر ہے ہرے امی اب انہیں آرام سے فرصتی کہاں پریگننٹ کیا ہوئی ہے امی انہیں تو آرام کرنے کا بہانہ مل گیا ہو جیسے ہاں ویسے غلطی نا زشان کی ہے اسی نے اس کو نا چھوئی موئی کا پودا بنا کے رکھاوا ہے امی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ہماری بھابی نا دنیا کی انوکھی بھابی ہیں جو پریگننٹ ہوئی ہیں اکرا یاد دی نا میری دوست اس کی بھابی امی اس کی شادی میں پورا گھر انہوں نے سمالا تھا جبکہ ان کے آخری دن چل رہے تھے ویسے امی بات نا بھابیوں کی نہیں بھائی کی ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تمہا امی بھابی نہیں ہے اس نے کب تک اسے چلے گا بھائی اچھا ہے میں تو شادی کر جا رہی ہم آپ ہی اپنی بہو کے نا نفرے برداشت کرتے رہی ہیں ویسے امی آپ نے ہی نا اپنی بہو کو سر پہ چڑھایا ہوا کہیں ایسا نا بیبی ہونے کے بعد بھی انہیں گھر کے کام نہ کرنے کی آدت پر جائے اس طرح تمہ کی آدت بھی گھڑ جائے گا اچھا امی ہم لوگ جا رہے ہیں تو کے تیر کے کہاں جا رہے ہو تم داروں کہ بی بہت بیگ ہے وارڈ ڈاکٹر نے انجیکشنز لگوانے کا کہا ہے تو ہم اسی انجیکشن کیلئے بھائی میر تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تم لوگوں کو ڈاکٹر کے پال چانا کیوں ہے یہ ڈاکٹر پاس ایسی ڈر آتے ہیں میری امانوں میں زائدہ خالوں کو فان کرتی ہوں ان کو بلا لیتی ہوں وہ آ کر دیکھ لیں گی چلے ٹھیک ہے آپ ان کو بھی بلا لیجیے گا لیکن ابھی تو جانے دنے دے رو رہی ہے چلے ٹھیک ہے مجھے امی جی خطرے کی گھنٹی پہلے تو زشان بھائی آپ کی ہر بات مانتے تھے اب تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے جیسے زشان بھائی ہیں آپ کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے آپ کی بغیر ہلتے تک نہیں تھے بھابی نے بہت چلا کے اسے انہیں اپنے کابوں میں کر لیا خوچ چلا کے باتے زشان آپ تو بلا وجہ میں ٹینشن لے رہے ہیں ڈاکٹرز تو ایسی کہہ دیتے ہیں کیا مطلب ڈاکٹر ایسی کہہ دیتے ہیں ایسی کہہ دیتے ہیں وہ بی بی کی گروت نہیں ہو رہی ہے تمہارا خود کا ویٹ کام ہے اپنا خیال نہیں رکھتی ہو کھڑی کیوں بیٹ جاؤ نا تم اپنا جتنا خیال رکھو کہ اتنا ہمارا بی بی ہیلتی ہوگا آپ تو ایسی کہہ رہے ہیں جیسے میں اپنا خیال نہیں رکھتی مجھے تو ایسی لگتا اچھا اچھا ام ساری ساری میرا وہ مطلب نہیں تھا کہنے کا میں سے اتنا چاہتا ہوں تم تو اپنا خیال رکھو سیشان شادی بلا گھر ہے سوہ کام ہوتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آنٹی سارتن کچھ میں کام کرتی رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ملازمہ کا بندبس کرتا ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا وہ نبیلہ کی گھر میں ایک سفائی کیلئے عارت آتی ہے بہت بھروسے والی عارت ہے ہم اسی کو رکھ لیتا ہوں رکھ لیں اب پلیز تم کھڑی مت راؤ آرام سے راؤ آرام سے اور اب تم آرام کرو میں آتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 امی کیا بنا رہی ہیں پائے بنا رہی ہوں بٹا پائے لیکن پائے بنانے کے لئے کس نے کہا تھا امی آپ کا مزید کام بڑھ گیا موسیقی ابھی تو پلاؤ بھی بنانا ہے تمہاری ساس نے خاص طور پر فرمائش کی تھی کہ جب بری لے کر آئیں گے نا تو کھانے میں پلاؤ اور پائے ہونے چاہی ہیں موسیقی تو امی یہ سارے کام آپ خود کیوں کر رہی ہیں آپ بھابی سے کہیں نا وہ کیا کر رہی ہیں تمہاری بھابی مہرانی تو جب سے ہسپٹل سے آئی ہے نا اپنے کمرے میں لیٹی ہی ہے میں پوچھتی ہوں جا کے تم ذرا یہ پودینہ اور یہ ہری میرچے کار دو مجھے موسیقی بہو تم یہاں سو رہی ہو گھر میں شادی ہے تمہاری نند کی اور تمہیں سونے سے فرصت نہیں ہے نہیں آنٹی میں سو تو نہیں رہی تھی ہاں دیکھ رہی ہوں بیٹا بہت آرام کر رہی ہو تم تانیا کی دو دن باز شادی ہے سارا گھر کا کام وہ کر رہی ہے وہ آنٹھی میں تو آ رہی تھی زشان نے منا کر دیا اور ڈاکٹر نے مجھے بس بس بیٹا تم نے کام نہیں کرنا ہے تو بات کرو لیکن زشان کا اور ڈاکٹر کا بہانہ مت بناو موسیقی 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 سمرین جلدی سے پلاؤ بنا لو پائے تو میں بنا چکیوں اٹھار کے رکھو اس کو اور جلدی کرو میں مان آنے والے موسیقی 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 یاکو بتاؤ کہ میں تم سے کتنا کام کروا رہی ہوں کتنا ظلم کر رہی ہوں تم پر ہی ہی آنٹی میں تو صرف رہنے تو بیٹا ہم نے بھی بچے پیدا کی ہیں مسالے پیسے ہیں ہاتھوں سے لیکن تمہیں اتنا نازک نہیں بنے لیکن آج کل کی لڑکیوں کے تو نخری نہیں ملتے موسیقی زیشان زیشان تم پاگل تو نہیں ہو کیا ضرورت تھی بھاری پتیلہ اٹھانے کی اپنی حالت دیکھ لی ہو مجھے بہت غصہ آرہ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا بیٹا اتنا مزر اٹھانی کی کیا ضرورت تھی ہم سب گھر میں موجود ہیں مر تو نہیں گیتے ہم اسی کسی کو آواز دے دی اس کی حالت تھی مجھے لگتا ہے امی ہمیں امیلنس کو کال کر کے اس کو ہسپٹل لے کے جانا چاہیے اس وقت تو کیا کرو گے تم ہسپٹل لے جا کے لے کے گئے تھے نا صبح کوئی فائدہ ہوا ایک ایسا الٹا سیدھا انجیکشن لگا دے جو تمہاری بی بی کی آلت ہوگی امی کیا کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ ہسپتال والے پیسے بٹوڑنے کے لیے پتہ نہیں الٹا سیدھا کچھ کر دیں گے میں زائیدہ خالہ کو بلاتی ہوں اب جو کرنا ہے نا وہ ہی کریں گے لیکن امی ڈاکٹر تھوڑی ہیں وہ تو دائیں ہیں تم اور تانیا بھی تو انہی کے ہاتھ کے ہو میں بولتی ہوں تانیا کو کہ کال کرے اسے تانیا زیشان پلیز آپ مجھے ہواسپتال لے جائیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے پلیز ایدھائی وغیرہ کمک بلائیں ملین پلیز میں کچھ نہیں کر سکتا بھی ویسے بھی امی کو زادہ پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں ان کے آگے نہیں بول سکتا ایدھائی تانیا بیٹا ہاں ہاں سب خریت ہے سب ٹھیک ہے میں کوشش کر رہی ہے بچین کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ میں بچا لوں گی بس منجھ زرہ ہے نا زیتون کا تیل چاہیے بہو کی محلش کرنی ہے ہاں تانیہ بیٹا جا کے تیل لے کر آو لیکن زائدہ خالہ کی طفل تو ٹھیک ہے نا آرے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے زشان بیٹا کیوں پریشان ہو رہے ہو زائدہ خالہ بولتا رہی ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے سب کچھ خیر سے ہوگا تم ایسا کرو جو باہر تیریس میں جا کے بیٹھو جب زائدہ خالہ فارغ ہو جائیں گے تو میں بلوالوں گے جو یہ لے امیب یہ کیا کر رہی ہے میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں تو سوچ رہی ہوں کہ سمرین کو نہ ہسپتال لے کے چلے جاتے ہیں ہسپتال کیا ہوگی ہمی آپ کو ہسپتال لے کر جائیں گے تو وہ ایڈمٹ کر لیں گے میری شادی کا کیا ہوگا میری شادی تو ڈلے ہو جائے گی نا پلیز ایسا مت کریں اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ زائدہ خالہ کو تجربہ ہے وہ کر لیں گی وہ سمحان لیں گی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں باق تو پریشان ہی کی یہ اتنا وقت تو نہیں لگتا شاہدہ خالہ شاہن بات خراب ہو گئی ہے شاہن مجھ سے نہیں ہوگا تم اس کو فوراں اسپتال لے جاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ زائدہ خالہ آپ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب خیر سے ہوگا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا بھئی مجھ سے یہ کیسے نہیں ہوگا تمہیں کام کرو امبولنس بلاو اس کو فوراں سپتال لے کے جاؤ اور میں دوسری کیس کے لئے جا رہی ہوں وہاں سے بار بار کول آ رہی ہے میں چلی بھائی اب چھاؤ گا زش شان کو بھلا ٹھیک ہے اگر آج ہمارا بچہ ہوتا تو وہ بھی پورے ایک سالکہ ہوتا اور آج ہم بھی اس کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں اسے نہیں کہتے سمری اللہ تعالی کی مسئلہ تھی وہ سکتا ہے کہ ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہیں مسئلہ تھی اللہ نے ہمیں اکل و شعور تو دیا ہے کھو یاد نہیں ڈاکٹر نے اس دن کیا کہا تھا اگر ہم بگ پہ ہسپٹل بھان جاتے تو وہ ہمارے بچے کی جان بچا سکتے تھے گھر ہم نے ہسپٹل لے جانے میں دیر کر دی زشان کب سے میں تم دونوں کا انتظار کر رہی ہو تم دونوں یہاں کھڑے باتیں بنا رہے ہو نہیں بس تا یار ہے میں جلدی کرو تانیا انتظار کر رہی ہے بچاری چلو اور بہو یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے اتنے سارے کپڑے ہیں تمہارے پاس کوئی اور کپڑا پہن لیتی آنٹی ٹھیک تو لگ رہا ہے جانتی ہو میں جلتی ہو نا تم میری بیٹی سے اللہ نے اسے سال پورا ہونے سے پہلے ہی ایک بیٹے سے نواز دیا تمہاری گوت تو ابھی تک خالی ہے اب دیکھو ماشاءاللہ سے میری بیٹی اپنے بیٹے کا اکھیقہ کر رہی ہے یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نانی تو بنا دیا اور دادی پتہ نہیں کب بنائے گا بنائے گا بھی کہ نہیں اب آسو بہانے سے فرصت مل جائے نا تو چلنے کی کرو بھائی بہت دیر ہو رہی ہے دیکھو آگیا تانیا کا فون کب سے کہہ رہی ہوں میں تم لوگوں کو کہ جلدی کرو دیر ہو گئی ہمیں لیکن سنتے کاؤں تم لوگ ہاں بیٹا بس نکل رہے ہیں دانیا بیٹا کیا ہوا تم روکی ہو رہی ہو کیا دانی کیا ہوا میرا بچہ بس 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 بیٹا یہ سب کیسے ہو گیا تم تو گنڈو کا بہت خیال رکھتی تھی نا میں نے گرم بانے کی والدی بری اتنا میں آزم کی آواز آگئی میں اس کی بات سننے کے پتہ نہیں پتہ نہیں کیسے گنڈو کا رمانے کی اس کی جینگ سے جب ہم وہاں آئے تو 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 امی اس کی حالت بہت خراب تھی مجھ سے اس کی حالت نہیں بیٹا جو اسے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اسے امیر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر گنڈو کو کچھ ہو گیا تو تو میں سندھر نہیں روگی میں ہمار جاؤں گی نہیں بیٹا تو بھی گھر دیکھیں میں انچان تو گنڈو ٹھیک ہو جائے گا تو ہسپتال کیوں نہیں گئی ہے اب بیٹا نہیں گئی ہے چل چلتے ہیں ہسپتال کون سے ہسپتال لے کے گئے ہیں آسف کھا ہے امیر میں اس کی حالت نہیں دیکھی جائے گی اس لئے سب مجھے گھر ہی چھوک کر گئے تنی میرا بچھا تنی میرا بچھا تنی میرا بچھا بیٹا مشکل مجھے محب کر دے میں نے اور امی نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہماری وجہ سے آپ نے اپنا بچہ گھو دی اس دن اگر دائی کو پلانے کے بجائے ہم آپ کو ہسپیٹر لے جاتے ہیں شاید آپ کا بچہ بچ جاتے ہیں ہم لوگ میری حص دیکھ لیں آج آج میں مہ بنی ہوں تو مجھے حساس ہو رہا ہے کوئی اس وقت آپ پر کیا پیتھی ہوگی ک biodiversity ہوئی ہوگی آپ کو پلیس بابی مجھے معاف کر دے پلیس بابی مجھے معاف کر دے آپ مجھے معاف کر دے کینک wes اللہ تک وysics رہما جائے گا پیرا گنٹو ٹھیک ہو جائے گا پلیس بابی مجھے معاف کر دے پلیس بابی مجھے معاف کر دے میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھایا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے گردو کو وہ بلکل ٹھیک ہوگر گھر آ جائے گا تو بلکل فکر نہیں گھرو اللہ پہ بھروسہ رکھو میں نے تمہیں ماف کیا میرے اللہ نے بھی تمہیں ماف کیا مالا میری توبہ مالا میری توبہ